اس کے اندر ہم لوگ آج دیکھیں گے کہ اس کورس کے بعد آپ لوگ کس 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 مگے ڈیزائن بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو پہلے پتہ لگے کہ کس طرح کی اس کے بعد آپ لوگوں کو ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں پر کچھ آپ کو سامنے کوئی تصویریں لاکھیں دکھاؤں گا اور آپ نے کو پھر پتہ لگا کہ یہ جو ہیں یہ اگزیمپلز ہیں گرافک ڈیزائننگ کے بعد ہم اس طرح مگے دیزائننگ کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے بینرز حی равیاں مگ ہیں کسی جگہا آپ جاتے ہیں آپ کو بیل بورڈ نظر آتے ہیں آپ کو بید ڈیزائن کے بعد کرنے کو ملے گا یعنی بنانے کویاں آپ کو پسے لگے کے ساتھ مکرزیاں دکھoin ہے پچھ دیکھتے ہیں میرے ہیں یہاں اب بھی ریسٹورن میں جاتے ہیں تو جو آپ کو ملتا ہے فلائر اس کو فلائر بولتے ہیں آپ کے پاس لوگوز ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کا ایک لوگو ہوتا ہے جو اس کی انشان ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتا ہے تو وہ بھی اس کورس کے اندر سکھایا جاتا کہ کیسے بنتے پھر اسی طرح آف سیٹ پرنٹنگ ہے جس طرح مگز ہیں ٹی شرٹ ہیں کی چینز ہیں کیپس ہیں ان کے اوپر کس طرح سے لوگوز اور یہ ساری چیزیں ڈیزائننگ یہ بھی آ جائے گی پوسٹر میکنگ آپ کو آئے گی پوسٹر میکنگ کا مطلب ہے کوئی پوسٹرز ہوتے ہیں جو دکانوں پر آپ نے باہر دیکھے ہوتے ہیں یو فون وغیرہ یا ایزی لوڈ کی شاپ سے بڑے 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 لگے ہوتے ہیں تو ان کی ڈیزائننگ بھی اس کے اندر سکھائی جائے گی اسی طرح میں پاس ہیں سٹینڈیز سٹینڈیز جو آپ کسی ہوتل میں جاتے ہیں یا کسی ایونڈ میں آپ نے کبھی کوئی کانفرنس ڈینڈ کی ہو تو وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو بھی کمپنی وہ قراری ہوتی وہاں کھڑے ہوئے آپ کو ملتے ہیں یا ایکسپو سینٹر آپ کبھی اگر گئے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یا ہسپتالوں میں یا کلینکس میں کھڑے ہوئے اس طرح سے بورڈ نظر آتے ہیں ان کو سٹینڈیز کہتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ ہیں فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم نے ان کو پر اگر کوئی ڈیزائن بنا کے لگانا ہوتا ہے تو اس ڈیزائن کو بھی اسی کورس کے اندر سکھائے جا گا کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے خواب فوٹو شاپ ہو خواب لسٹیٹر ہو کس کے دونوں کو استعمال کر کے آپ لوگ سوشل میڈیا کی پوسٹس بنا سکتے ہیں سٹیمز بن سکتی ہیں اور ویزٹنگ کارڈز اس طرح کی چیزیں ویب ڈیزائننگ کے میٹیریلز ویب ڈیزائن ویب ڈیزائن کے لیے جو ہم لوگ چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں وہ بھی اس کورس کے اندر بتائی جاتی ہیں اور کروائی جاتی ہیں ایمیج مینیپولیشن ہے کہ دو تین تصویروں کو مینیپولیٹ کر کے کسی الگ طرح کی تصویر بنانا جو میرے دماغ میں آ رہا ہو وہ اس کو ایمیج مینیپولیشن کہتے ہیں مظلو یہ بادل کہیں اور کے ہیں اور یہ ٹریک کہیں اور کا ہے اور یہ جو پیلس بنا ہوا ہے یہ کہیں اور تو ساروں مبائل کو پر جیسے یہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے یا یہ سمندر کے اندر وہ چے رکھ کے اور ٹکڑا جو ہے وہ پتھر کا پڑا ہو تو یہ ساری ایمیج مینیپولیشن ہے یہ بھی اس کے اندر سکھائی کے ساتھی لگے تو مجھے بتا دیجئے گا ویسے تو گرمیاں آ گئیں اس کو میں اوپر کر دیتا ہوں لیکن پھر بھی فرنٹ پر ڈریکٹ باڑی ہوتی ہیں تو کئی دفعہ ہوتا ہے ایمیج ایڈیٹنگ آپ کو پتا ہے کہ شادی بیا کے شوٹس بغیرہ یا کسی طرح کی تصویر آپ کے پاس آتی ہے آپ اس کی ایمیج ایڈیٹنگ دانے ریموف کرنا یا موں کے اوپر کوئی چھائیاں ہیں یا کوئی اور چیز ہے سین کے اندر سے ہم نے چیزیں ریموف بغیرہ کرنی ہو یا کلر ایڈیٹنگ کرنی ہو کلرز کو بیتر کرنا ہو اپنی تصویروں کا وہ بھی اسی کورس کے اندر آئے گا ہمارے گرافک ڈیزائنگ ڈ فوٹو ایڈیٹنگ کریں الیسٹریشنز کوئی چیز آپ لوگوں نے خود سے بنانی ہو کمپیوٹر میں جو بھی ہم چیزیں دیکھے ہیں وہ ساری تو ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ نے تصویر کھینچی اور وہ ہم نے اس کو ایڈیٹ کر لیا لیکن بچوں کی کتابوں میں یا ایسی جگہ میں ہم لوگ چیزیں نہیں لگاتے بلکہ ایسی کارٹونی چیزیں لگاتے ہیں تو ایسی چیزیں جو کہ ہم لوگ کمپیوٹر میں خود بنائیں جو ہمیں کہیں سے تصویر وغیرہ نہ کھینچنی پڑے بلکہ خود بنائیں اس کو ہم لوگ الیسٹریشنز کرتے ہیں تو الیسٹریشنز کیسے بندی ہیں وہ بھی اس کورس میں سکھایا جائے گا پھر اب یہ یہاں تک تو چیزیں تھی جو جو آپ کو بتائیں کہ یہ سکھائی جائیں اب آگیا ہے مائی پورٹفولیو مائی پورٹفولیو جو چیزیں میں نے بنائی ہے یا کچھ پرانے وقت سٹوڈنٹ جو ہمارے گودر جو کہ ان لوگوں نے ان کی کچھ آپ لوگوں کو جھلگیاں دکھائی جائیں کچھ تصویریں دکھائی جائیں تاکہ آپ کو پتا چلے تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے لوگو یہ کچھ ایگزیمپل ہیں لوگوز کی یہ لوگو آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ ہمارے انسٹیٹوٹ کا یہ جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کچھ ڈیفرنٹ الگ الگ لوگو ہے ویب سائٹس کے ڈیزائنز اگر آپ کسی جگہ ویب سائٹ یا سوفٹر ہاؤز میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ویب سائٹ کے لیے مختلف ڈیزائنز بنانے پڑتے ہیں جیسے کہ اس ٹائم آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ویب سائٹ کے ڈیزائن ہے اس کے اندر یہ والا جو ایریا ہے یہ اور ادھر بھی یہ والا جو ایریا ہے یہ ایک گرافک ڈیزائنر نے بنایا ہوا بیسیکلی فوٹو شاپ پہ بنے ہوئی چیزیں تو ویب سائٹ کو بننے والے یہ سلائیڈر جو ہوتے ہیں جو لگتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈیزائنری بنا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی کس طرح سے بنتے ہیں وہ بھی اس کورس میں آپ کو بتایا جائے پوسٹرز جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پوسٹر جو باہر لگے ہوتے ہیں تو یہ پوسٹرز کی ایک اگزیمپل ہے اسی طرح آپ کے پاس آتے ہیں ویزیٹنگ کارڈ ڈسٹیمپس یہ بھی اس کی اگزیمپل ہے جو ہملے کو نے بنائی ہیں سوشل میڈیا کورس سوشل میڈیا فیس بوک ٹویٹر انسٹاگرام کے اوپر جو کور ہوتا ہے اس کا کور جو بڑا سارا لمبا سارا کر کے لگا ہوتا ہے کسی کا پیج کھولیں کوک پیپسی ٹویٹا وغیرہ تو ایک اوپر کور لگا ہوتا ہے وہ سارے یہ ان کے کورس ہیں اس کی کچھ اگزیمپل گھڑی فٹا ڈائری چاند یہ ساری چیزیں جیسے کہ یہاں پر بنائی دخوایا بھی گیا کہ کس طرح سے ہم لوگ اس کو ڈراؤ کرتے ہیں سٹارٹ کیسے ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ کیسے بنتا کیسے بنتا اور پھر فائنل شکل کس طرح سے دی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں اور نیکسٹ ہے ہمارے باس فلائر یہ جس انسٹیٹیوٹ میں ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا آن لائن جو یہ اورینٹیشن لے رہے ہیں یا فسٹ کلاس ڈیمو لے رہے ہیں تو یہ والی جو چیز ہے یہ ہمارے فلائر جو ہے ہماری انسٹیٹیوٹ کا یہ میں نے بنائے یہ سارے کے سارے فائل فلائر میں نے بنایا ہے ویسے میں نے بہت زیادہ فلائر بنائے ہیں سارے بارال یہاں پر پریزنٹ کرنا ممکن نہیں تھا تو میں نے اس میں کچھ آپ لوگ کے سامنے رکھ دیں یہ والے جو فلائر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری کمپنی کا جہاں میں میں کام کرتا ہوں اس کا کافی زیادہ فلائر ہے اور سمیش ایک بچوں کا میکزین آتا ہوتا ہے ہمارے علاقے میں تو لوگ نہیں خریدتے لیکن جو تھوڑی الیٹ علاقہ ہے بچوں کا میکزین شاید آپ نے نام سنا ہو کسی نے سنا ہے جیسے بچوں کی دنیا ایک میکزین ہوتا تھا اردو میں اسی طرح وہ سمیش ہے جو انگلیش کا بچوں کا میکزین ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہ چھپتا ہے سیٹرڈے سنڈے آپ لوگ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے ڈیزائن بنایا ہوگا ہے اوکی نیکس چلتے ہیں یہ ایمیج بینی پولیشن کی کچھ اگزیمپل ہیں جیسے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب اس وقت اندر ہے مسجد بادل بیلڈنگز یہ ساری در در سے لے کر جوڑی ہوئی ہے اور جس طرح جمعہ کا آپ لوگ کوئی بنا رہے ہیں ڈیزائن تو اس میں بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بک بک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ایک آدمی اور یہ آدمی ظاہرہ کہیں اور کھڑا ہوا کسی پہاڑوں وغیرہ پہ تو وہاں سے اٹھا گے یہاں لاغے رکھا بیچ پر اور کتاب بھی ظاہرہ کہیں اور پڑے ہوگی تو وہاں سے اٹھا گے یہاں لاغے رکھی تاکہ ایک image manipulation کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بنا سکے اسی طرح اید کارڈز ہوتے ہیں visiting کارڈز ہوتے ہیں اور دوسرے انویٹیشن کارڈز ہوتے ہیں یوں میں اقبال کا کارڈ ہو گیا ایر کارڈ ہو گیا یا ایر مبارک کی کوئی پوسٹ کارڈز یہ ساری چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں بنی ہوئی ہیں یہ ساری چیزوں کی اگزیمپلز ہیں پھر اسی طرح پروڈکٹ ایڈز ہیں پروڈکٹ ایڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا پروڈکٹ ہوں ہم لوگ کیونکہ کتابیں بنانے والی کمپنی میں تو ہمارا پروڈکٹ ہے کتاب تو اسی کے یہ ایڈز ہیں کتاب کا ایڈ ہو گیا برگر کا ایڈ ہو گیا اس طرح کی جو بھی ایڈز ہوتے ہیں وہ سارے پروڈکٹس ایڈ کہلاتے ہیں وہ والے ایڈز ہم لوگ بناتے رہتے ہیں یہ انہی کی کچھ اگزیمپلز ہیں یہ آپ لوگ کے کورس میں بھی شامل ہوگا اور یہ کچھ سوشل مڈیا کی پوسٹ ہیں ان کے ڈیزائن ہے جو آپ لوگ انسٹاگرام دیکھتے ہیں یہ پوسٹیں کیسے بنتی ہیں وہ ظاہرہ سپورٹس میں آئیں گی یہ کچھ میں نے آپ لوگوں کے لیے اپنے سیمپلز رکھے ہیں یہ بھی میرے پاس بہت زیادہ تھی دو تین ہزار ان میں سے میں دس پندرہ ہی سیلیکٹ کر کے یہاں پر لگا سکا ہوں کیونکہ ایک سلائیڈ میں زیادہ زیادہ کتنی لگا سکتے ہیں اسی طرح ڈیجیل میک اپ ڈیٹچنگ ہے آپ لوگ ایک نورمل پکچر کو ڈیجیل میک اپ میں اور ڈیٹچنگ میں کنورٹ کر سکیں گے یہ ہم نے کی ہوئی ہے اور یہ ہی سٹوڈنٹ کی سائنمنٹ ہوتی ہے اسی طرح سے کہ آپ نے کس طرح سے اس پکچر کو اس طرح کی پکچر میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی ایمیج مینپلیشن کی اگزیمپل ہے یہ بھی آپ لوگوں کی سائنمنٹ ہی ہوگی یہ بیج نمبر ابھی پچھلے بیج کی تھی کسی بیج میں یہ والی کر لیتے ہوتے ہیں کسی میں یہ کر لیتے ہیں کسی میں دونوں آپ لوگ بنانا چاہے تو وہ آپ سٹوڈنٹ کی مردی ہے ہم لوگ سٹوڈنٹس کو بلکہ انکریج کرتے ہیں وہ زیادہ زیادہ چیزیں کریں جو اسائنمنٹ میں ہومورک دیتا ہوں اس کے علاوہ بھی آپ لوگ جتنا کام کار کر کے لائیں گے وہ اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا یہ اللیسٹریشن کی اگزیمپل ہیں ٹمیٹر یا یہ سٹوبری یا یہ گملہ یہ ہم لوگ اللیسٹریشن بناتے ہیں جیسے میں نے پہلے بکس کے اندر اگر ہم نے دکھانا ہو تو اوریجنل یعنی کہ یہ نہیں ہوتی کمپیوٹر میں بنی ہوئی چیزیں ٹھیک ہے کارٹونک فارم تو یہ اس کی اگزیمپل یہاں تک کسی کا کچھ سوال ہو تو وہ پوچھ لیں جی فیصل فیصل آپ کا کوئی question تو نہیں یہاں تک اگر ہم موجود ہیں اور عبداللہ آپ کا کیا حال ہے میڈک سر آپ بتائیں آپ کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں فوٹو شاپ میرے سٹارٹنگ اولی کلاسے تو ہوئی نہیں تھی نا اس کی میں میڈ میں یا پیدا نہیں اینڈ میں آیا تھا کورٹو شاپ کے اچھا آپ فوٹو شاپ نے لیا ہی نہیں تھا اچھا میں سمجھا آپ ریپیٹ آپ نیو سٹوڈنٹ نہیں نہیں ٹھیک ہے جی اس میں نہیں اچھا جی تو یہ ہو گیا اب آپ لوگ لکھنے کے لیے اپنے کپیاں پینسلیں نکال لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھے بتائیں تو ہمارے پاس یہ دس جو ہیں یہ بیسیکلی کیٹیگری کہہ لیں اس کو اس کو آپ رولز کہہ لیں پرینسپلز کہہ لیں جو بردی کہہ لیں یہ ہمارے گرافک ڈیزائنگ کے پرینسپلز ہیں یا رولز ہیں یا کیٹیگریز ہیں تو ہر ڈیزائن کے اندر یہ آپ نے دس چیزوں کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے جو بھی ڈیزائن بنانا ہے ٹھیک ہے ایڈ ڈ اینڈ آف ڈیس کورس میں ایک دفعہ اس کو ایڈوانس لیول پر دوبارہ ریپیٹ کروں گا پہلے ہم لوگ پیچھلے بیجز میں ایسے نہیں کرتے لیکن اس کو ہم نے تھیوری مزید ایڈ کی ہے تاکہ کچھ اور چیزوں کو بھی پتہ لگے لیکن یہ چیزیں بھی آپ نے شروع جو فسٹ منتہ اس کے اندر تھیوری اب دوبارہ نہیں آئے گی تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی کیونکہ اس کو ہم پریکٹیکل ہی شروع ہو جائیں گے نیکس کلاس سے آج سے ہم تھیوری بڑھ لیں تو نیکس کلاس میں یعنی کے فوٹو شاپ میں آپ لوگوں کو انسٹال کر لیں اور پھر اس کے اوپر کام شروع ہو جائے تو ابھی ہم اس کو درہی دعا پڑھ لیتے آج کی کلاس میں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں سب سے اللہ روز لائن لائن آپ کو پتا ہے روز لائن میں ذا بیوڈے کسی کچھ لائن میں ہی ایسے ك質 تیجھART ہوئی تھی وہ لائنوں سے ہی لائیں Sergio مذہına تھا پتوں پتے کپڑے تو نہیں ہے پتے استعمال کرتا تو اس نے پتوں میں لائنیں ہوتی تھے اور باقی جو بھی ڈیزائن ہوتی گھر بنانا ڈنڈوں سے گھر کے چار ٹکڑے کھڑے کیے جاتے تھے پھر پتوں کی ایک چھت بنالی جاتی تھی پھر اس کے اندر چھپ جاتے تھے اس طرح کر کے یعنی کہ ڈیزائن سٹارٹ ہوتا ہے لائن کی مدد سے اور لائنز جو ہیں وہ ان سے آج بھی ہم لوگ اپنے ڈیزائن کو امپروف کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن کے اندر لائنوں کا استعمال کر کے ہم لوگ اس ڈیزائن کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں دو چیزوں کے اندر ڈیفرینس اور کم بے کمبینیشن کمپیریزن دکھانے کے لیے بھی ہم لوگ لائنز کا استعمال کرتے ہیں جیسے درمیان میں لائن لگی ہوئی ہے کچھ ٹیکس ادھر کچھ ٹیکس ادھر تو ہم لوگ یہ بیلنس تصویر کرنے کے لئے یار آدھی چیز تو اس کو ہم لوگ لائنز وہ اسی طرح ہمارے پاس یہ لائن ہے یہ ایک ویبسائٹ سک شروع ہو بنے ہوئے ہیں ڈوبے بنے ہوئے یہ الگ پورا سیک ہے یہ الگ سیک ہے لائنوں کی مدد سے ایسے لگ رہا ہے اور وہ ایک ڈیزائن جو ہے لائن کی مدد سے خوبصورت لگنا شروع ہوگی سو یہ تھی ایک لائن لائنز آپ کے پاس میں کچھ اگزیمپل آپ لوگوں کو دکھائی جا رہا ہوں یہ ساری لائنوں کی اگزیمپل ہیں بہت ہی زیادہ کومن سی چیز ہے لیکن بچے یا لوگ اتنا زیادہ آپ نے ڈیزائن میں لائن استعمال نہیں کرتے لائن آپ لوگ استعمال کر کے جب فیوچر میں آپ لوگ کام کریں گے آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے اور ایسا ڈیزائن جو کہ اچھا نہ لگ رہا ہو اس کو اچھا لگنے کے لیے آپ نے صرف اس کے اندر تھوڑی سی لائنیں ڈالنی ہے کسی بھی طرح سے ڈالیے گا وہ آگے چل کے جب لائنیں ڈالتے کیسے ہیں وہ سیکھیں گے تو پھر دیکھئے کہ آپ کا ڈیزائن کتنے زیادہ اچھا لگنے لگ جاتا اور ایک بورنگ اور عجیب سا بیٹھا وردائن آپ کا ڈیزائنگ کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے سیکنڈ آپ کا جو ہے وہ ہے کلرز کلر کی ایک تھیوری ہے اور کلر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے گرافک ڈیزائنگ کسی بھی ڈیزائنگ کا امپورٹنٹ پارٹ ہے کلر کے بغیر ڈیزائنگ ممکن نہیں ڈیزائنگ کلر کی ایک تھیوری ہے وہ تھیوری بھی ہم لوگ ابھی پڑھنے لگے ہیں اور اس تھیوری کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اے ان میں ایک واٹس اپ کے جواب دے دوں ڈیزائیں 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 ہے ایک ہوتی ہے پرائیمری کلر ایک ہوتی ہے سیکنڈری کلر آپ لوگوں کو شاید یہ نا پتہ آپ لوگوں میں سے کسی نے آرٹس پڑھی نہیں پڑھی کیونکہ سارے زیادہ تر سائنس کے مضمون پڑھے کے میٹرک کر رہیاتے ہیں پہلے زمانے میں ایسے بھی ہوتا تھا کہ کچھ بچے آرٹس کر لیتے ہیں کچھ سائنس اب آرٹس والوں کو درہا ڈسکریج کیا جاتے ہیں کہ یہ آرٹس پڑھا لیکن حالانکہ آرٹس بہت ہی اہم فیلڈ ہے ابھی ہم لوگ گرافک ریزن نہیں سیکھ رہے ہیں تو کلر کی دو کیٹگرکی ہیں ایک ہے پرائمری کلر اور ایک ہوتے ہیں اس stripe کیکار کے جو کنارہ ہیں یہ آپ کو پرائیمری کلرز شو کر رہے ہیں یہ ریڈ بھی پرائیمری کلر ہے یہ بلو بھی پرائیمری کلر ہے اور یہ یلو بھی پرائیمری کلر ہے着 کے س Έ covid آج آج پہ آج آج پہ آج پہ آج یہ پرائیمریکلرز ہیں ان کا نام ہے کیقیقیاد یعنی کہ یہ دنیا میں بیسیکلی پرائیمری کلر ہے اہم کلر ہے سٹارٹنگ سمجھ لیں یہاں سے ہوئی تھی اس کے بعد آجاتے ہیں سکینڈری کلرز سکینڈری کلرز وہ ہے جو اب یہ ٹرائی اینگل کو درمیان سے کارتی ہوئی لائن جہاں پر جاری ہے یعنی کہ اورنج اور ادھر سے جو جاری ہے وائلرڈ اور ادھر سے اوپر سے نیچے کو دیکھیں ہیں تو گرین تو اورنج وائلرڈ یعنی کہ پرپل اور گرین جو پرائیمری تین تھے اور تین ہے سکینڈری کلرز سکینڈری کلرز پرائیمری کلرز کے ملنے سے بنتے ہیں یعنی کہ ریڈ اور بلو کو اگر ہم ملائیں گے تو پھر ہمارے پاس پرپل کلر آئے گا میں نے گلت لائن لگا دی ریڈ ڈبلو تو پھر ہمارے پاس پرپل کلر آئے گا ملا کے دیکھنے میں شک کلروں کے ڈبے لے کے ہیں ان کو آپ میں ملائیں ہم لوگ میں نے آٹس پڑھی ہے میں تو ہم لوگ ملائے کرسے رگوں کو آپ واتر کلرز بھی لے سکتے ہیں ملا کے ٹرک کرلیں گے اسی طرح ہے ہم لوگ بلو اور یلو دو پرائیمری کلر ان کو ملائیں گے تو گرین میرا سکینڈری کلر زیر کی تر گنا زیر ہیں اگر میں یلو اور ریڈ کال میلاوں گا تو regime آ verbessرز بنے گا سکینڈری کڣر زیر premiers as çok ملائیں گے تو ایک سکینڈری говор ر گیں گے اور اب ہما پاس تین primary color ہیں تین secondary color ہیں دو اور color ہوتے ہیں ایک نام ہوتا ہے white اور ایک ہوتا ہے black total کتنے ہوئے آٹھ کلر کتنے کلر بچپن میں جو ہمیں کلروں کی ڈبی ملتی ہوتی تھی اس میں آٹھ کلر ہوا کرتے تھے پھر وہ تھوڑے شیڈ بھی ڈالے گئے اس کے اندر یعنی کہ light green light blue اور اسی طرح orange اور red کے ترمیان میں کچھ حد تک آپ brown کہہ سکتے ہیں یا red orange کہہ سکتے ہیں وہ بھی ڈالا گیا اور پھر اس طرح سے کر کے بارہ ننگوں کی ڈبی بنا دیں ٹھیک ہے اور جو پہلے ہمارے زمانے میں بہت پہلے آپ لوگوں کی زمانے میں نہیں آپ نے آٹھ کلر والی ڈبی کبھی دیکھی نہیں ہوگی لیکن ہم نے دیکھی ہوئی ہے اس کو آٹھ کلر والی ڈبی اسی لیے کہتے تھے کہ دنیا کے باقی سارے colors آٹھ کلروں سے ہی بنتے ہیں اسی لیے photoshop جب ہم لوگ کھولیں گے تو سب سے پہلے لکھ کے آئے گا bits کتنے بٹ کے colors آپ use کرنا چاہتے ہیں اگر آپ 8 bits color کا استعمال کریں گے تو بیسیکلی آپ وہی آٹھ کلروں کو لے کر باقی سارے designs بنا رہے ہیں ان کے shades مختلف ہوتے جائیں گے مطلب light blue کا مطلب ہے کہ ہلکا سا blue میں white ڈالا گیا تو وہ اور ہلکا ہو گیا اور dark blue کا مطلب ہے کہ ہلکا سا black ڈالا گیا تو وہ dark blue ہو گیا یا red ڈالا جائے گا تو پھر ظاہرہ وہ وائلنٹ کی طرف جائے گا اور purple ہوتا جائے گا سو یہ shades ہیں دو اور تین کو الگ الگ ملائی جائیں shades بنتے جائیں گے پھر shades increase ہوئے increase ہوتے جائیں گے 8 bits color آئے پہلے پھر اس کے بعد 16 bits آئے پھر اس کے بعد 32 bits آئے تو یہ سارے جو bits ہیں یعنی کہ یہ total colors کو ہی count کرنے کا نام ہے عمومی طور پر زیادہ تر جتنے بھی designs ہیں وہ سارے 8 bit colors میں بنتے ہیں آج بھی 90% of the design 90% کہہ لیں یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اور جتنے بھی design بنائیں گے دو مہینوں میں وہ سارے 8 bit colors کے اوپر یہ 16 bits color یا 32 bits color ہم کیوں نہیں استعمال کرتے ساوٹر میں تو یہ ہوتی option لیکن ہم اس لئے استعمال نہیں کرتے کیونکہ ہمارے جو LCD ہیں ہمارے موبائل ہیں اس کے اندر جو screens ہوتی ہیں وہ عمومی طور پر 8 bit colors ہی آپ کو دکھا رہی ہوتی ہیں تو اس سے زیادہ high level کے colors ڈیوز بھی کریں گے تو وہ اتنے زیادہ وہاں پر شو نہیں ہو رہے ہوتے کچھ موبائل سکرین اب آنا شروع ہو گئی ہیں جنہوں نے لکھا تھا 16 ملین کلرس سکرین کے اوپر تو اس کے لئے آپ ظاہر ہے 16 ملین کلرس استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسا design ہم کیوں بنائیں جو کچھ خاص موبائل ہوں بھی نظر آئے اچھا مطلب باقیوں پر نہیں نظر آئے گا نظر ان پر بھی آئے گا لیکن وہ blue تھوٹا سا change ہوگا ایسا ہو جائے گا green اس پر بھی green ہی نظر آئے گا لیکن تھوٹا سا change ہو جائے گا تو ہم لوگ چاہتے ہیں جیسا design ہم نے بنایا ویسا ہی نظر آئے تو 8 bit ہی استعمال کیجئے تاکہ ہر device پہ ہر ٹی وی بھی ہر laptop پہ آپ نے جو design کے کلر بنائے وہ وہ ہی رہیں clear بات کی تو یہ چیزیں آپ لوگ نے یاد رکھنی ہیں میں پوچھوں گا بھی آگے چل اور اسی طرح ہمارے پاس ہوتا ہے ایک اور چیز which is warm colors and cool colors warm colors ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو گرم شد اور اس طرح کیا ٹچ دیں جس میں red ہے orange ہے yellow ہے اور cool color میں ہے green blue purple جو تھندک کا احساس دیتے ہیں اور بس احساس ہی دیتے ہیں آگے چلتے ہیں ہمارے پاس اب کچھ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ بورتوں نہیں ہو رہے کوئی سوال ہے کچھ ہو رہا تو بجائیں جی عبداللہ ڈ فیصل سر یہ سکسین ملین کلرز یہ کیا ہے ابھی تو بتایا میں نے یہ کیا ہے کلرز کا مطلب ہے تین primary کلر تین secondary کلر اور ایک black اور ایک white کو ملا کے 8 bit کلر اس کے بعد سارے اسی میں سے نکلتے ہیں لیکن جو سکسین ملین کلرز ہے یعنی کہ تین primary کلرز کے علاوہ بھی اور کلرز ہوں گے اس کے ساتھ ڈالے ہوئے اور تین secondary کلر کے علاوہ بھی اور کلرز ہوں گے اب کلرز کے بہت زیادہ نام ہیں وہ سارے نام ہمیں یاد بھی نہیں رہتے اور یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں لڑکیوں کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتے ہیں ہمیں نہیں ہوتے وہ وائلٹ اور پھر ash blue اور یہ اور وہ golden and all these things یہ کچھ بعد میں نکلیں جیسے کہ golden ہے ویسے تو golden جو ہے وہ red yellow اور white کا mixture لیکن اب وہ golden ایک الگ کلر سے جانا جاتا ہے تو آنے والے وقت میں ظاہرہ اور کلر آتے گے آتے گے تو اب اس لیے 16 ملین کلرز انہوں نے ڈال لے ہوئے اس کے بعد 32 ملین کلرز بھی ہیں یہ کلر نہیں ہے بسکلی اور کچھ بھی نہیں ہے بارال ہماری سکرینوں کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کیا ہماری سکرین اس کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں ہماری آنکھ 64 ملین کلرز دیکھ سکتی ہے ابھی تک کوئی ایسی ڈیوائس دنیا میں نہیں بنی جو 64 ملین کلرز کو شو کر سکے تھرٹی ٹو تک ہی ڈیوائسز آپ کو تھرٹی ٹو بہت کم ہے سکرین دیکھ رہے ہیں ایڈ بٹ کلرز کی سکرین ٹھیک ہے جو ہم لوگ شادی بھی آگے فلمیں دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں سارے ایڈ بٹس پر بنے ہوتے ہیں کچھ ہاتھ جو میں نے بہت بہت ہی ہائی ایڈوانس ٹیسٹین یوز کر لیتے ہیں اس سے بھی ایڈوانس ٹھرٹی ٹو یوز کر لیتے ہیں دنیا کا مہنگے سے مہنگا کیمرہ جو را فوٹیج اس کو شوٹ کرتا ہے دس لاکھ پندرہ لاکھ کا کیمرہ وہ بھی سکسٹی فور ملین کلرز کیپچر نہیں کر سکتا سین میں سے جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی وہ اصل کلرز کیپچر نہیں کر سکتا وہ میکسیمم ٹھرٹی ٹو ملین کلرز ہی کیپچر کر سکتے ہیں تو اس لیے جو آنکھ دیکھتی ہے اصل رنگ کبھی آپ کو نظر نہیں آ سکتا کسی سکرین پر وہ آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے ابھی تک ہو سکتا ہے آگے جا کے انوینٹ ہو جائے لیکن فیلحال ابھی تک جو ہے وہ انوینٹ وہاں تک نہیں ہو جی عبداللہ کچھ سمجھا ہی اس بات کی کلرز کی میں بات کر رہا تھا تو ہم نے زیادہ زیادہ ایڈ کلرز ہی بیٹی کرنے ہیں پرائیمری کلرز کہاں کہاں کیسے کیسے بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے ریڈ ریڈ کلر ویسے ویری ہوت کلر ہے جیسے ہم نے ہوت کول کلرز پڑے ہیں اس کی اور ساری چیزیں ہیں مطلب کہ یہ بلڈ پریشر کر دیتا ہے یہ کرتا وہ کرتا ہے لیکن ہم لوگوں نے ایزا ڈیزائنر یہ دیکھنا ہے کہ ریڈ کلر انڈیکیٹس ڈینجر ایک تو یہ کام ہم نے کرنا ہے دوسرا ریڈ کلر اسوسی ایٹ ویڈ پیشن اینڈ لو جہاں پر آپ نے رومنٹک چیزیں دکھانی ہو وہاں پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جہاں پر آپ نے ڈینجر اور خطرہ دکھانا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ریڈ کلر اسوسی ایٹ ویڈ ایمپورٹنس جہاں پر آپ نے اہمیت دکھانی ہے کسی چیز کی آر یہ بہت اہم تو وہاں پر بھی آپ ریڈ کلر کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے 50% ڈسکاؤنٹ آپ نے لکھنا ہے بہت بڑا سارا کر کے تو ریڈ میں لکھیں گے تو زیادہ اہمیت اس کی ہوگی لوگ اس کو ذرا دور سے دیکھیں گے ایک دم رکھیں گے دیکھیں گے دو لیکن وہ 50% ڈسکاؤنٹ اس کے اندر آپ نے لکھا ہو اسی کے بعد سیکنڈری ایک اور پرائیمری کے ایک اور کلر اس کا نام ہے یلو یلو کلر بھی ریڈ کا ہی کزن ہے ایک قسم کا چیزیں اس کی اسے ملتی جلتی ہیں مطلب کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے خطرے کو ہی ظاہر کرتا ہے لیکن اتنا زیادہ سٹرانگلی نہیں کرتا جتنا ریڈ کرتا ہے تو اس سے تھوڑا لائٹ لیکن آپ اس کو بھی خطرے کے طور پر بھی دکھا سکتے ہیں اور اس کو بھی اہمیت کے طور پر بھی دکھا سکتے ہیں اور اس کا کمیریشن اگر آپ ریڈ کے ساتھ کر لیں تو اور بھی زیادہ کام اچھا ہو سکتا ہے یعنی کہ بیگراؤنڈ یلو اور اوپر ریڈ تو پھر ایک آنکھ کو بڑا ہی جانے کے صوفیسٹیکیٹڈ اور اچھا لگتا ہے خاص طور پر فوڈ انڈسٹری برگر اور ان سب کے ایڈ دیکھیں ہوں گے آپ نے تو وہ زیادہ تر یلو ریڈ ہی کلر استعمال کرتے ہیں اپنے دکان کا بھی اور اپنے فلائرز کا بھی کیونکہ ایک تو اس سے بھوک بھی انسان کو زیادہ لگتے ہیں ریڈ اور یلو جب آپ لوگ دیکھتے ہیں چپس کا کلر یلو ہوتا ہے پھر مکڈونلڈ یہ آپ لوگ غور کریں اگر تو کبھی بھی وہ لوگ نیلا رنگ نہیں استعمال کریں گے اپنے کسی بھی ایڈ میں بلیک کلر نہیں اتنا استعمال کریں گے وہ لوگ کبھی بھی گرین کلر اتنا استعمال نہیں کریں گے ان کی فوکس یہ ہی ہوتا ہے پتے پتے جو اگر انہیں سلاس میں ڈالے ہیں برگر میں وہ آپ کو گرین نظر آئیں گے باقی گرد گرد کا جو گرد و نوا ہے وہ ہمیشہ آپ کو ریڈ یلو براؤن اور انج ان چیزوں کے ساتھ ساتھی وہ لوگ کھیلتے ہیں یہ چیزیں میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ لوگ نے یہ جب ڈیزائن بنانے ہی چیزوں کو مدد نظر رکھنا ہے نین ہمارے پاس ہے اچھا جی ہمارے چالیس منٹ ہونے لگے ہیں چالیس منٹ ہونے میں ایک منٹ رہ گیا اب ہم لوگ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک پانچ منٹ کی آپ لوگ برے گئے لیں باعت سے گھوم لیں جس نے جو کرنا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو آن لائن بچیں آپ لوگ سیم لنک سے دوبارہ جوائن کر لیجئے گا پورے پانچ منٹ کے بعد یلو ہم لوگ نے دیکھ لیا تو اس کے بعد ہم لوگ جلدی سے بلو کلر دیکھتے ہیں یہ کلر سوڑا سا بورنگ شاید سیکشن ہوگا لیکن بس اس کے بعد جیسے یہ گزر جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا تو کلر جو ہے بلو یہ بھی ایک پرائیمری کلر ہے اور یہ آپ لوگ نے کہاں کہاں استعمال کرنا ہے جب آپ لوگ نے کچھ مطلب کول چیزیں دکھانی ہیں فیسے آپ کو بتایا کول ہے اس کا استعمال اور یہ کلر استعمال ہوتا ہے فیسے ریپریزینٹ کرنے کے لیے ریسپونسیبیلیٹی جب آپ لوگ اپنے آپ کو ریسپونسیبل بڑی پروفیشنل اور یہ وہ دکھانا چاہیں تو آپ لوگ بلو استعمال کرتے ہیں زیادہ ایٹی انڈسٹری بلو کلر استعمال کرتے ہیں جس میں ویب سائٹس ہیں سوفٹر انڈسٹری ہے سوفٹر ہاؤسز کے لوگو سوفٹر ہاؤسز میں جب آپ جائیں گے ان کی ویب سائٹیں دیکھیں گے وہ آپ کو زیادہ تر نیلے رنگ میں نیٹ ورکنگ کمپنیوں کی اور یہ ساری نیلے نیلے رنگ میں نظر آئیں گی تو بیسکلی یوز فور آئی ٹی انڈسٹری موسٹلی یہ بھی ایک قسم کی ایک ویب سائٹ کے اگزامپل بینے لیا جیسے رکھی ہوئی تو اس میں بھی بلو کلر کا استعمال ہوا ہے اچھا اس کا بات آیا ہے گرین کلر اب گرین کلر جو ہے یہ دو پرائیمری کلرز کو ملا کے بندہ جو میں نے پہلے بتایا آپ میں سے کسی کو یاد ہے کون کون سے بلو اور ییلو بلو اور ییلو کو ملائیں گے تو گرین پرائیمری کلر بنے سیکنڈری کلر بنے گا اور یہ جو ہے یہ آپ روگوں پتا ہے کہ گرین کلر جو ہے یہ ایک تو اسلامی کلر ٹھیک ہے اور اس کی کافی ساری خصوصیات ہیں یہ نیو بیگننگز کو اور گروتھ کو ظاہر کرتا ہے ڈاؤن ٹو ارس کلر ہے اور گرین آہیز مینی او سیم کال کالمنی اٹریبیوٹس ہیں اس کے بھی بلو جیسے یعنی کہ کول کلر ہے یہ بھی اور یہ اب آپ کو پتا کہ آپ نے جہاں جہاں پر اسلامی چیزیں ہوں وہاں گرین استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر آپ نے نیو بیگننگ یا پاکستان کا جنڈہ جب بنا تھا تو وہ پاکستان ایک نیا ملک بنا تھا تو اس نے انہوں نے اس پر گرین استعمال کیا ویسے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ نیو ہے ویسے میں آپ کو بزار ہوں اب ہماری کمپنی انسٹیٹوٹ ہے اس کا لوگوں بھی اس میں میں نے گرین کلر کا استعمال کیا ہے اس کو آپ لوگ انہیں اگر کبھی دیکھا ہو تو سو گرین بیسیکلی ڈیپریزینٹ کرتا ہے نیو بیگننگ کو کوئی نئی چیز آپ کر رہے ہیں ڈیزائننگ کے اندر تو آپ گرین کا استعمال کر سکتے ہیں پرپل بڑا مزے کا کلر ہے پرپل کلر جو ہے یہ بنتا ہے ریڈ اینڈ بلو کو ملا کے دو پرپل بن جاتا ہے پرپل پرانے زمانے کا ایک بہت مہنگا کلر ہوتا تھا اور صرف روائل خاندان یعنی امیر خاندان بادشاہی والے وہ ہی اس کو فورڈ کر سکتے تھے پرپل کلر اب جو ڈیزائننگ میں استعمال ہوتا ہے وہ اسوسیٹ کیا جاتا ہے کریٹیوٹی اینڈ امیجینیشن سے اگر آپ زیادہ کریٹیوٹی امیجینیشن وغیرہ دکھانا چاہتے ہیں اپنے ڈیزائن میں تو یو بل یوز پرپل کلر یہ بھی اس کی ایک لیکی بھی دیمپل اچھا اب ہمارے چھے کلر ہو گئے اب بس دو کلر اور پڑھیں گے پھر کلر ختم ایک ہمارے پاس ہے بلیک اور ایک ہمارے پاس ہے ڈیزائنگوں اللہ نکسانات بھی ہیں اور اس کے فائدہ بھی استعمال کرنے کے اندر پوزٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹی سائیڈ کے اندر اس کے اندر آپ پاور ایلیگنس اور فارمالٹیوٹی کو شو کرتے ہیں پاور مطلب کی آپ کے پاس سب یہ دیکھیں کہ اگر دو گاڑی ہیں دو پرادو گاڑی ہیں ایک وائٹ کلر کی ایک بلیک کلر کی تو بلیک والا انسان کی طرح میں ویسے ہی ایک مائنڈ آتا یا یہ پتہ نہیں کتنا پاورکل آدمی ہے یا یہ ایک سٹرونگ پارٹی بلیک کلر کی وجہ سے جبکہ وائٹ آپ کو نورمل لگے گا اسی طرح جب ہم لوگ ایلیگنس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ یعنی کہ شو کرنا کہ ہم ہر چیز میں بلکل ٹھیک کام کرتے سٹ کام کرتے ہیں رولز کو فالو کرنے والے کو ایلیگنٹ کہتے ہیں ایلیگنس یا ایلیگنٹ تو وہ بھی بلیک کے ساتھ اپنے آپ کو شو کیا جا سکتے ہیں ایسی سیچویشن میں اور فارمل اپنے آپ کو دکھانا کہ میں بہت فارمل انسان ہوں میں ہر چیز کے اندر فارمالٹی ہے اس کے اندر جیسے آپ کا انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ فارمل کا دریسنگ کر کے جاتے ہیں بلیک کلر کا پینٹ کوٹ پہن کے جاتے ہیں تو فارمل اپنے آپ کو فارمل اور رولز کے اوپر چلنے والا سیٹ وہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لئے فارملٹی جہاں پہ ہوتی وہاں پہ بلیک اسمال ہوتا ہے میں نے تو کبھی کسی انٹرویو میں دیکھا نہیں ویسے آج تک کہ کوئی وائٹ کلر کا پینٹ کوٹ پہن گیا ہے تو زیادہ لوگ بلیک ہی پہن گیا تھے تاکہ وہ دو لوگ اگلے جو ہیں وہ امپریس ہوں یہ اس کی پوزیٹیو سائیڈ تھی لیکن اس کی جو نیگٹیو سائیڈ ہے بلیک کلر کی وہ ہے ایول ڈیتھ اور مستری شیطانی طاقتیں جو آپ فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں کالا جادو کوئی کر رہا ہوتا اس میں بلیک کلر پہنا ہوتا ہے ادگر بھی بلیک انوائرمنٹ اور اسی طرح جو ڈرونی فلمیں ہوتی ہیں ڈرامیں ہوتی ہیں ہمیں بھی اندھیرہ اور یہ ساری چیزیں تو وہ ایول کو شیطان کو ڈیتھ کو موت کو اور جو میسٹری ہوتی ہے یعنی تجسسو سسپینس اس طرح کی چیزوں میں بھی بلیک کلر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کی نیگٹیو سائیڈ ہے تو اب آپ کو سامنے آپ نے کہاں بلیک یوز کرنا کہاں وایڈ یوز کرنا ہیلوئین کا پتہ ہے بھولوں ہیلوئین ایونٹس بھی ہوتے ہیں وہ جہاں جس میں جنچوڑے لیں بن جاتی ہیں اور پھر وہ اس میں بلیک بلیک سارا کچھ یوز ہو رہا ہے آگے جلنے وایڈ کے اوپر یہ وایڈ کلر ہے جو کہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ پیچھے بھی وایڈ ہے یہ بھی وایڈ ہے تو وایڈ کلر جو ہے یہ بلیک کا بلکل اپوزیٹ ہے وایڈ کلر کو پیورٹی کو کے ساتھ کلینینیس اور ویرچو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے پیور مذہب صفائی کلینینیس ویرچو بہت ایماندار اچھا انسان وایڈ کلر کے آپ لوگوں کو بابے نظر آئیں گے فلم اور ڈراموں میں جب کسی کو اچھا دکھانا ہو تو وہ وایڈ کلر کی کپڑے وایڈ کلر کی ٹوپی سارا کچھ وایڈ وایڈ ڈاڈی بھی اس کی وایڈ کر دیتے ہیں چاہے بلیک بھی ہو تک دکھانے ہی اس کو بہت انسان اچھا ہے یاری پیس کی نشانی ہے اور پیورٹی کلینینیس کریشن تو نہیں ہاں میں سے کوئی کریشنوں کی جو شادی ہوں ان کی دولن جو ہے وہ انہوں نے وایڈ کلر کے ہی ڈریسنگ کی ہوتی ہے وہ بھی اسی لیے پیورٹی کلینینیس کو شو کرنے کے لیے مطلب پاک سافت مطلب جو ہے نا دولن وہ شو کرتے ہیں سو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکٹر نرسز بھی اور ڈینٹس بھی وہ سارے وائٹ کلر کا استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں پتا ہے تو یہ تھے کلر 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 کی تھیوری گودر چکی ہے سب سے لمبی یہی تھی اب باقی ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں باقی کے پوائنٹ سام لوگ پڑھیں گے اور پھر آج کی کلاس ختم کریں گے صرف تو آج ہم نے تھیوری تھوڑی سے پڑھنی تھی اگلی کلاس کے لیے میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے ان کے سافٹر بگر انسٹال کر لے لیں یو ایس بھی اگر آپ لائے ہوئے تو سافٹر میں سے لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور جو آن لائن ہے وہ ان کو میں لنک بھیج دوں گا تو یہ کام ہوگا کلر کی آخری چیز جاتے جاتے پڑھ لیں ایک چیز آئے گی آپ لوگوں کی جب آپ سافٹر کھولیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ ڈیزائن بنانے لگے آپ کیا آپ سی ایم آئی کے میں بنانا جاتے ہیں یا آج جی بھی میں بنانا جاتے ہیں سی ایم آئی کا کا مطلب ہے سیان میجنڈا ییلو کرائیون سیان کہتے ہیں بلو کلر کے ہی ایک شیڈ کو میجنڈا کہتے ہیں پرپل کلر کے ہی ایک شیڈ کو ہم نے پرپل پڑا تھا نا اس کے اندر پیچھے جو ہم نے پرپل کے ایک شیڈ کو کہتے ہیں میجنڈا ییلو کہتے ہیں آپ کو بتائیے یلو کس کو کہتے ہیں پیلے کو اور کے کا مطلب ہے کرائیون یعنی کے بلیک کلر تو ڈس اسٹینڈ فور بلیک ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے ایدھر سے ایدھر کر لیں میں نے تھوڑا الٹا کر دیا سیان یہاں پہ آئے گا یہ بلو کلر کے ایک شیڈ کو میجنڈا آئے گا یہاں پر پرپل کے ایک شیڈ کو اور ییلو پہ آجائے گا اور بلیک کے کا مطلب ہے بلیک وہ یہاں پہ آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ سی ایم بائی کے کا مطلب ہے سی ایم بائی کے ہم نے کہاں کلر استعمال کرنے ہیں جب بھی میں فوٹو شاپ یا لیسٹیٹر یا کوئی بھی سوفٹر آپ جب گرافیٹ ڈیزائننگ کا کھولیں گے تو سب سے پہلی آپشن آئے گی بٹس کتنے رکھنے ہیں وہ میں نے آپ کو دوسری آپشن پوچھیں گے رکھنے یا آر جی بی میں رکھنے آر جی بی کا مطلب ہے ریڈ گرین بلو ٹھیک ہے ریڈ گرین بلو یہ دو تو پرائیمری کلرز ہیں لیکن گرین جو ہے یہ سکینڈری کلر ہے ٹھیک ہے تو ڈی بھی کلرز اس جگہ پر ہے جہاں پہ لائٹ آویٹ development ہوں سکتی ہے کمروں کی کا لائٹ تعلق نہیں ٹی بیس یا ٹرگیز Мне sellers movie سکینے پر شکین کیں بھی سکین ٹی بی بھی ہو سکتی ہے موبائل کی بھی ہو سکتی ہے لیپ ٹک پو کی بھی ہو سکتی ہے يس بھی حصول ؟ ٹھیک Ak تو جب ٹی بسومک کوئی چیز دیکھنی کو ہے ڈسائن نوست ڈسائن 14p ڈیزائن ہم کب دیکھیں گے فیس بوک پہ جب کھول کے بیٹھے ہوں گے تب دیکھ رہے ہوں گے انسٹاگرام کھول کے بیٹھے ہوں گے تب دیکھ رہے ہوں گے فلم دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ڈرما دیکھ رہے ہیں تو اس پر جو کلر ڈیوز ہوں گے اس کا مطلب وہ آر جی بھی ہو رہے ہوں گے لائٹ وہاں پہ آویلیبل ہے پیچھے ہر چیز جو بھی سکرین ہوگی بچھا لائٹ ہی ہے نا ہاں ہمارے کمرے کی لائٹ ضرور ہے لیکن اس کتاب کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہے تو ایسی صورت میں سبٹرکٹیو لائٹ ہے اس میں اڈکٹیو لائٹ ہے وہاں پہ پہ پینٹس موجود ہیں مگر لائٹ نہیں تو ایسی صورت میں آپ نے سی ایم وائکے کا استعمال کرنا ہے تو موٹی بات جب بھی پرنٹنگ کے کوئی کام کرنا ہے تو سی ایم وائکے جب بھی آپ نے ویب سائٹ کے لیے دنیا کی کسی بھی ویب سائٹ کے لیے یا سکرین کے لیے کوئی دزائن بنانا ہے تو آپ نے آر جی بھی لائٹ کا استعمال کرنا تو جب وہ شروع میں پوچھیں گے آپ کو پتا ہے یہ contagious کو پوست بنانے آ رہا ہوں تو یہ آپ کو پتا ہے میں کسی ڈرامے کا پولای wonderful بنا رہا ہوں تو یہ آپ کو پتا ہے میں ویب سائٹ کے لیے بنا رہا ہوں تو یہ آپ کو پتا ہے میں شادی کا کاڈرجہ پررنٹ ہونا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے میں vientیرجہ کاڈ Ranade جبس پوسٹر بنا رہا ہوں فلائر بنا رہا ہوں بینر بنا رہا ہوں مگ پہ پرنٹنگ ہو رہی ہے شرٹ پہ پرنٹنگ ہو رہی ہے اور کپڑوں میں پرنٹنگ ہو رہی ہے جہاں پہ بھی ہو رہی ہے پھر اب اس صورت میں سی اے بھائی کے کلر شمال جب بھی کوئی چیز مشین میں سپرنٹر سوال ہے جی پوچھیں اگر ہم بینر بناتے ہیں اور گلتی سے ہم سی اے بائی کے بجائے آج بھی بناتے ہیں اور آج بھی ریڈ بالا ہم زیادہ کلے جو اس کرتے ہیں تو اب ہم پرنٹ کرتے ہیں تو ریڈ بالا تو ہے وہ سین کلنے آتا ہو نئی سین نہیں آئے گا اب جب آپ لوگ آر جی بی میں پرنٹ بنالے دیں ڈیزائن فرض کریں آپ نے فیس بک کے لئے کو پوست نہیں اور آپ کا مائنڈ بن گیا گیا آپ اس کو ہم پرنٹ بھی کر لیں تو اس کے لئے تو سی این بائی کے چاہیے تھا لیکن آپ نے آر جی بی میں بنائے ہو ایسی سیچویشن میں جب مشین میں جائے گا آپ کا ڈیزائن آٹمیٹکلی وہ آر جی بی کلرز کو کنورٹ کر دیں گے سین اے بائی کے میں جب وہ ایسا کرے گی مشین تو آپ کا والا ریڈ کلر مشین کے ریڈ کلر سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا یا وہ لائٹ ہو سکتا یا وہ ڈارک ہو سکتا ہے اب وہ پتہ نہیں لگا جب مشین سے نکلے گا تو پھر ہی بتا لگا گیا پھر آپ سوچیں گا یا یہ کیا ہو گیا میں نے تو ایسا کلرز استعمال نہیں کیا تھے یہ تو کچھ اور ہی آگیا مطلب یہ ہلکا گرین کیسے آگیا میں تو ڈارک گرین نہیں استعمال گیا تو اس سیچویشن میں بچنے کے لیے اپنے کمپیوٹر میں ہی پہلے شفٹ کر لیں آر جی بی اس کو سین اے بائی کے میں شفٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ کسی بھی ڈیزائن کو چاہے وہ اس میں بنا ہو شفٹ کر سکتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ایک بٹن نہیں دبانا نا تو پہلے ہی آپ ایک بٹن دبا کے اس کو شفٹ کریں اور یہاں پہ ہی دیکھیں کہ کیا آپ نے شفٹ کیا ہے آر جی بی کو سین اے بائی کے میں یا سین اے بائی کو آر جی بی میں تو کیا کلرز میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی اگر آئی ہے ریڈ اگر آپ کو تھوڑا ڈیشنیٹ لگ رہا تو پھر اس کو سین اے بائی کے ہو گئے aparece 나가 گئے اب ایک اس ڈلائٹ کے پائی ایک ایک پوئیٹ ہے ڈال اس کو شب کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بن مد ہے میں لائنцы جوڑی ہوئی یہ چارائیں nih اپنے جوڑکے کلوز ہو گئی�보다 اور اس کے اندر بحمد کلمة الرают میں اور جوڑی ہوئیا شروع سے end تک اس کو بھی شیب کہتے ہیں یہ تین لائنیں یچال اینیں دنیا média ہر شیب لائنوں کی مددت سے جوڑی ہوگی ہے اور اور وہ مرد ہوتی اس کے ندر کلر کیا جاتے ہیں جیسے کہ گاڑی ہے تو گاڑی ایک شیف ہے کیونکہ وہ ایک close path ہے لائنوں کو میں آج کے بعد لائن نہیں بولوں گا مطلب کہ پاس بولوں گا کیونکہ لائن بسیکلی ایک الگ element ہے نا وہ ہم پڑ چکے ہیں تو ایسی چیز ایک path جو close ہو اور اس کے اندر رنگ بھرا جا سکتا ہو تو وہ ایک شیف بن جاتی تو گاڑی بھی ایک شیف بن جائے گی موبائل بھی ایک شیف بن جائے گا ٹی وی بھی ایک شیف بن جائے گا everything is a shape جس کے اندر آپ رنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آگے چلتے ہیں یہ شیف ہو گیا سپیس کسی بھی design کے اندر ہمیں space دینی ہوتی ہے جب ہم لوگ space نہیں دیتے تو وہ design اچھا نہیں لگتا جیسے کہ یہ اب اس میں space نہیں دی ہوئی یہاں پر بھی space نہیں دی ہوئی یہاں پر بھی نیچے space نہیں دی ہوئی تو space دینا ضروری ہے یہ designer کا کام ہے کہ اپنے design میں تھوڑی تھوڑی space کو استعمال کریں جہاں پر ضرورت لگ رہی تیکسچر جہاں پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا بیگرانڈ کو خالی چھوڑنے کی بجائے ہم لوگ texture اور patterns کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ نے point لکھ لیا تھا نا تیکسچر بیسیکلی جیسے آپ لوگ نیچے کارپٹ پر دیکھ رہے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے grain نظر آ رہے ہوں گے کپڑوں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں design بنے ہوتے ہیں تو that is texture texture کسی بھی سائٹ سے الگ طرح کا ہو سکتا ہے مطلب کہ ایک سائٹ سے ہو سکتا ہے dark ہو ایک سائٹ سے ہو سکتا ہے light ہو تو texture کا کوئی specific design نہیں مطلب ایسی بس ہلکا تھا background fill کرنے کے لیے ہم لوگ texture کا استعمال کرتے ہیں جبکہ texture کی ایک اور cousin ہے which is pattern pattern جو ہوتا ہے وہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں پہلے texture کو دیکھ لیں یہ بھی texture ہے دیکھیں اگر یہ texture ہم لوگ یہاں پر نہ ڈالتے تو یہ پھر خالی خالی لگتا ہے خالی یہ text لکھا باقی سب خالی جو جیسے خالی ہم آبے ہم texture کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اچھا لگے بھرہ بھرہ لگے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے texture کی ختم pattern نہیں آئے یہاں پہ چلیں pattern کا لفظ یاد رکھیں گا میں بھی آپ کو end میں بتاتا ہوں typography اب دیکھیں اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ جو text نظر آ رہا لکھا ہوا اس کو typography کہتے ہیں type کرنے سے لفظ نکلا ہے typography تو یہ جو text ہے اس کے اندر ہمیں یہ بھی text ہے یہ بھی text ہے یہ بھی text ہے یہ بھی text typography کی designing text کس طرح کا ہوگا اس کا font کیسا ہوگا اوپر والے سے نیچے والے دیکھیں different ہے اور کتنا موٹا ہوگا اس کے colors کیسے ہوں گے کیا وہ موڑا ہوگا یا سیدھا ہوگا یہ ساری جنہیں typography کے اندر آتی ہیں یہ بھی اہم part ہے اب اس design میں آپ لوگ دیکھیں میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں جو بھی اب ہم کچھ points پڑھ کے آئے ہیں وہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہ جو background میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ texture ٹھیک ہے اور اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا تھا محمد احمد یہ کیا ہے یہ line ہے جو پہلے element ہم نے بڑھا آپ کا نام کیا تھا تلہا یہ کیا اس کے اندر رنگ بڑھا گیا ہے یہ میں نے یہاں بنایا بھی اس لیے ہے یہ پاس بن گیا اس کے اندر رنگ ہوا تو یہ ایک شیف ہے اور یہ باقی اس کے اندر کلر جو دوں ہیں کہیں پہ گولڈن کہیں پہ ڈارک بلیک کہیں پہ یہ اس چنگ چیزیں تو ساری اب جو میں پڑھ رہا ہوں اب آنے والے designوں میں آپ کو پتہ لگیں گی وہی ساری جنہیں اب design کے اندر ہوں گے اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہوگا دنیا کے ہر design میں وہی دس elements میں سے ہی کوئی element ہوگا اس میں سے باہر کچھ بھی نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں scale scale کا مطلب ہے ایک چیز چھوٹی ہوتی ہے غصے تھوڑی بڑی ہے غصے تھوڑی بڑی ہے غصے بڑی ہے ویسے تو آپ لوگ اس کا نام ان کو size رکھنا چاہیے size جیسے ہم لوگ کپڑوں کا size ہوتا ہے ہمارا لیکن graphic designing کی دنیا میں scale کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر جب scaling کی بات کی جائے گی اس کا scale set کر دو اس کا مطلب اس کا size چھوٹا بڑا کرتا ہے size کو scaling کہتے ہیں design scaling کی مدد سے size کی مدد سے آپ لوگ اچھے اچھے designs بنا سکتے ہیں لوگوں کو impress کر سکتے ہیں جو بڑی نظر آ رہی اس کو چھوٹا اور جو چیز چھوٹی ہوتی ہے اس کو ویسے آپ بڑا دکھا کر بھی اپنے design کو prominent کر سکتے ہیں dominancy dominancy کیا ہوتی ہے یہ بجائیے آپ سب سے پوچھتا ہوں جی فیصل اب آپ نے سوال کا جواب دینا ہے یہ design دیکھنے کے بعد آپ کی پہلی نظر کس چیز پر پڑی ہے جب آپ نے آپ پہلی پہلی نظر کس چیز پر پڑی تھی کیا پھول پہ پڑی اس کے اندر پڑھے ہوا یا لکھا ہے ہائی کونٹراسٹ لائٹ روم پری سیٹ اس پہ پڑھیں ہائی کونٹریکٹ جی عبداللہ آپ کی نظر کس پہ پڑھئیے میری پہلے پھول پہ پھر اس سے ہوتے ہوئے نیکس ٹیکس پہ جی آپ کی احمد آپ کا نام پھول پہ آپ کی آپ کا نام کیا تھا ساجد یہ تلہا پھول پہ آپ کی ٹیکس پہ کچھ لوگوں کی نظر ٹیکس پہ پڑھ گئی پہلی کچھ لوگوں کی نظر پھول پہ پڑھ گئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ویک ڈومیننسی ایسا ڈیزائنر تھا جس نے ایک ویک ڈومیننس پہ پارٹ رکھا ہوا ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس ڈیزائن کو دیکھتے پہلی نظر کس پہ پڑھے اچھا ڈومیننٹ کا مطلب ہے کونسی چیز ڈیزائن میں ڈومیننٹ ہو رہی ہے سب سے زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہے دکھنے میں تو کسی کی نظر میں یہ بلیک کلر کیونکہ آپ کو کلر تھیوری کا پتہ چل چکا ہے بلیک کلر پاور کو شو کر رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا اس کی وجہ سے آپ کی پہلی نظر اس پہ پڑھی ہو سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی ابھی سکیل پڑا ہو سکتا یہ ٹیکسٹ کا سکیل تھوڑا زیادہ بڑا اور موٹا سا ہے اس وجہ سے اوپر بلیک بھی تھا پھر یہ بڑا بڑا بھی نظر آ رہا تھا ہو سکتا اس وجہ سے اس پڑھی ہے اس کو پتہ ہے کہ ہم نے کلر تھیوری پڑھی ہے ریڈ کا مطلب ہے خطرہ تو اس لیے اس کے انسان کی ذہن میں خطرہ پہلے اس نے جھانچ لیا ہے تو اس کی نظر ریڈ کی وجہ سے پڑھ گئی ہے تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں ڈومیننسی اس میں ایک ہونی چاہیی تھی جبکہ دو ہیں یہ بھی ڈومیننٹ ہے اور یہ بھی ڈومیننٹ ہے یہ لیکن ڈومیننٹ نہیں ہے کسی بھی انسان کی نظر اس پہ نہیں پڑھی ہو سکتی پہلی اس پہ بھی نہیں پڑھی ہو سکتی یہ دونوں چیزیں ڈومیننٹ نہیں ہیں نا یہ لائنیں ڈومیننٹ ہیں اس کو ڈومیننسی کہتے ہیں ابھی آگے ایک اور ڈیزائن دکھاتا ہوں اب بتائیں آپ کی پہلی نظر کس پہ پڑھی اس ڈیزائن میں جی آپ کا نام کیا تھا آپ کا آپ کا تلحہ کدھر آپ کی نظر پڑھی ہے پرسنٹ ایج سیونٹی پرسنٹ یعنی آپ کی جی آپ بتائیں عبداللہ سیونٹی پرسنٹ اور آپ کی فیصل سیونٹی پرسنٹ آف چلو شکریزو سب نے یہی کہا کیونکہ یہ ڈیزائن میں نے بنایا بھائی ہمارے انسیڈیوڈ گیا تو میری یہی کوشش تھی میری یہی کوشش تھی کہ پہلی نظر اس پہ پڑھے تاکہ لوگ روکیں اب اس کام کے لیے میں نے بیکگراؤنڈ ریڈ استعمال کیا ہے اور اوپر جو ٹیکسٹ استعمال کیا ہے وہ وائٹ کلر کا ہے لیکن وہ بڑے سکیل میں ہیں اس پورے ڈیزائن میں آسیر تھوڑا استہ بولیں اس پورے ڈیزائن میں اس فونڈ کا اس سکیل کا ٹیکسٹ اور کہیں نہیں استعمال کیا میں نے اتنے بڑے سائز کا فونڈ استعمال ہی نہیں کیا تو ظاہرہ پھر اور کہیں پر کیوں نظر پڑے گی ٹھیک ہے باقی جو اوپر والے تھے وہ بھی ریڈ تھے اس کا بھی سیم فونڈ ہے اس کا بھی سارا کچھ ٹیکسٹ سیم ہے لیکن سائز چھوٹا ہے اس کا بھی سیم ہے سائز چھوٹا ہے تو یہ والی جو چیزیں ہیں ان کا کلر بیکگراؤنڈ کلر سے ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا تھا لائٹ کلر یہ نیچے والے بھی میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے اس پر نظر پڑے ستر پرسنٹ آف لوگ دیکھے ایک دم روکیں پھر وہ باز میں دیکھیں کسی اس پر ہے ستر پرسنٹ آف پھر وہ باقی کا آیڈ بھی پڑھیں گے تو اس لیے ہم لوگوں کی کوشی یہ ہوتی ہے dominant کریں کسی ایک چیز آپ لوگ نے اپنی design میں ہمیشہ زندگی میں آ رکھیں ایک ہی چیز کو dominant کرنا ہے دو چیزوں کو dominant کریں گے تو آپ کے جو advertisement کا مقصد وہ پورا نہیں ہوگا ہو سکتا کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو ہم کیا دکھانا جا رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا مطلب وہ کیا دیکھنا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا ٹھیک ہے تو main جو message دینا چاہ رہے ہیں مین message یہ پھر وہ روک کے دیکھے اور پڑے آگے چلتے ہیں یہ ہے dominancy کی سامجھ آگی کہ ایک چیز کو prominent کرنا dominant کرنا دوسری چیزوں کے اوپر تو yeah that is known as dominancy then there is a balance balance کیا ہوتا ہے کسی چیز کو balance آپ لوگ بچپن میں سیسا پہ کھیلتے ہوں گے ایک طرف ایک بچہ بیٹھ جاتا ہے ایک طرف ایک بچہ بیٹھ جاتا تو وہ بیلنس رہتا ہے تو بیلنس دو طرح ہوتا ہے ایک asymmetrical balance ہوتا ہے ایک asymmetrical balance ہوتا ہے اگر میں درمیان میں لائن لگوں گا ادھر والے ہی shapes چیزیں ساری اسی جیسے ہیں جیسے اس طرح والی ہیں بے شک ان کی position change ہے وہ کوئی اوپر پڑی ہوئی نیچے پڑی لیکن چیزیں سیم ہی ہیں تو وہ balance ہے آدھی ادھر نہ آدھی ادھر asymmetrical balance والی design بھی بیلنس ہی ہوتے ہیں چیزوں کے لیکن scale different یعنی کہ اس کا size چھوٹا ہے اس کا چھوٹا لیکن یہ چیزیں زیادہ ہیں تو دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے چیزیں ہیں لیکن balance ہے تو یہ چیزیں بھی آپ نے دھیان میں رکھ رہی ہوتی ہیں یہ کچھ example ہے balance کی یہ بھی balance ہے یہ بھی balance ہے یہ بالکل symmetrical balance ہے یہ asymmetrical balance ہے دونوں الگ الگ ہیں لیکن ایک جیسی لگ رہی ہیں کیونکہ balance میں ایک جیسی لگ رہی ہیں اسی طرح یہ symmetrical balance ہے اور یہ بھی symmetrical balance right آپ کو کیسے پاس لگے گا اگر میرا design balance ہے یا نہیں آپ نے اپنے mind میں یہ سیسا بنانا ہے اور اپنے design میں آدھی line بھی اپنے mind میں کھینچ لیں اور ادھر والے یہ object کو ذہن میں سوچنا ہے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں اور ادھر والے کو سوچنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ آپ کا ذہن کہتا ہے کہ یہ گر جائے گا یا یہ balance رہے گا اگر آپ کو mind کہتا ہے balance رہے گا تو پھر یہ design balance ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں balance تو پھر آپ اس کو balance کر لیں right چلیں اب اس کو بھی چل دیں اگر آپ لوگوں کا یہ ball اتنی چھوٹی سی ہوتی نا پھر میرے ذہن میں آنا تھا کہ یہ balance نہیں ہے تو مجھے ادھر کوئی ایک shape اٹھا کے رکھ دینی چاہیے یا اس کو بڑا کرنا چاہیے کچھ ایسا کر کے ہم لوگ اس کو balance کریں right تو یہ balance تھا یہ آخری ہے ہمارا دست میں سے point harmony harmony یہ ہوتی ہے کہ آپ کے design کے اندر ہونے والی ہر چیز آپ کے پورے design کو support کر رہی ہو مطلب کہ اگر آپ education سے related design منا رہے ہیں اس کے اندر چیزیں استعمال ہوں گی geometry footta بچے کا school bag بچہ نہیں جا رہا ہے تو یہ والی کیونکہ school کی کوئی advertisement ہے اس سے related ہی چیزیں استعمال ہوں پیزا تو نہیں نا استعمال ہو تو food food کسی اور چیز music کوک سٹوڈیو گانے آپ لوگ میں سن نہیں ہوں گے کون سے سنتے ہیں کون سنتے ہیں سنتے ہیں آپ لوگ کبھی سنے گانے تو سنتے ہی ہیں نا کوئی بھی گانے چلے سنے کوک سٹوڈیو کو سننے کسی بھی سٹوڈیو کے کوئی بھی گانے آپ سنیں گے تو اس کے اندر گٹرار بھی ہوتا ہے music piano تسمیر سٹوڈیو بھی ہے تسمیر سٹوڈیو بھی ہے تسمیر بیدز کوئی بھی شروع ہوگا لیکن وہ اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں گانے dominant رہتا ہے ہمیشہ وہ ہمیشہ music اس کے background پہ less dominant رہتا ہے لیکن اسی theme کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو harmony کہتے ہیں اور یہاں پہ ہماری چیزیں ختم ہوئی سر ایک pattern آپ نے بتانا تھا pattern pattern میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا texture کہیں پہ ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہیں پہ ہم لوگ pattern استعمال کر سکتے ہیں pattern یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائن ہوتا ہے لیکن اسی کی ہم نے بس کپیاں لیا ہوتی ہیں ایک ڈیزائن بنا گیا اس کی کپیاں یہ سارے pattern ہیں اس کی اگزیمپل ہیں آپ لوگ سامنے کپڑوں پہ ہم مومی طور پر pattern استعمال ہوتے ہیں یہ سارے بھی pattern یہ سارے pattern ایک ڈیزائن آپ نے بنا لیا فرض کریں میں نے یہ line بنا لیا ایسے کر کے اب وہ ہی اسی کی copy وہ ہی وہ ہی وہ ہی repeat 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 اس کو pattern یہ textures are different texture ایک سائیڈ پر pattern ڈیزائن میں بھی pattern موسیقا موسیقا ٹائلز پہ جی بلکل جہاں مرضی آپ کر سکتے ہیں یہ سارے pattern کی گزیمپل ہیں pattern ڈیزائن ٹیکسٹر میں کیا ڈیزائنٹ ہوتے ہیں texture الگ جگہ پہ الگ طرح جگہ پہ pattern بھی جیسے ہوگا ڈیفرینٹ نہیں ہو سکتا ہو کپڑوں پہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے لیڈیز کے کپڑوں پہ چلیں جی یہ ہوگے ہمارے آج کے ٹاپکس ٹاپک ہو گیا کبر تھی اگلی خلاس میں ہم لوگ فوٹو شاپ سے سٹارٹ کریں گے فرسٹ منت ہمارا فوٹو شاپ کا ہوگا اس کورس کے اندر بیسیکلی چار سافٹر کا استعمال رہے گا ان میں سے جو زیادہ ڈومیننٹ سافٹر رہیں گے وہ ہوں گے ایڈ آب فوٹو شاپ اور ایڈ آب لیسٹریٹر ہم لوگ پہلے بچوں کو ایک یا دو لیکچرز میں بتایا کرتے تھے اب ہم نے اس کی جگہ ایڈ آب لائٹ روم کا استعمال شروع کیا ہے ایڈ آب لائٹ روم فوٹو ایڈٹنگ کے لیے زیادہ مشہور سافٹر ہے تو کورلڈرا ایک ڈیفرنٹ کمپنی اس کا بھی وہی کام ہے جو لیسٹریٹر کا ہے تو اور یہ اپسولیٹ ہوتی جاری ہے مارکٹ میں آپ جتنی بھی جابز آتی ہیں اور فریلانسنگ جتنی بھی جابز آتی ہیں وہ اڈ آب لیسٹریٹر کی آتی ہیں یہ پرانے وقتوں میں ہماری آپ ٹانشی مارکٹ میں کبھی بھی جا کے دیکھیں گے تو شادی بیا کے کارڈ وغیرہ لوگ جو بنا رہے ہیں وہ ابھی بھی کورلڈرا میں بنا رہے ہیں لیکن وہ ختم ہوتے جارہا وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پرانی چیز جو ختم ہوتی جاری ہے اس کو سیکھنے کے اوپر ٹائم زائے کرنے سے بہتر ہے یہ چیز تو ہم نے سیکھ لی وہ ساری چیزیں جو کورلڈرا میں بنتی ہیں اس سے سو گنا زیادہ اچھی اڈ آب لیسٹریٹر میں بن سکتی ہیں اور پروفیشنل ہی بن سکتی ہیں اور اڈ آب کمپنی جو ہے یہ زیادہ بڑی کمپنی ہے اڈ آب کا فوٹو شاپ استعمال کریں گے تو ساتھ زاہرہ ایلیسٹریٹر استعمال کریں گے تو ساتھ ہی اڈ آب کا لائٹ روم بھی ہم لوگوں نے ڈالا ہے اس کورس کے اندر اس بیج کے اندر تاکہ لائٹ روم کے دریہ آپ فوٹو ایڈٹنگ جو ہے کلر گریڈنگ ہاستہ اور جو شادی بھی آ وغیرہ کہ لوگ تصویر کھینجتے ہیں پھر اس کی سیٹنگ کرتے ہیں یہ وہ کلر گریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتائی جائے تاکہ وہ بھی اس میں بھی آپ لوگ ہاتھ سیٹ ہو سکے اور اردو لکھنے کے لیے ان پیج سوٹر کا استعمال کریں گے پہلا مہینہ ایڈ آب فوٹو شاپ دوسرا مہینہ ایڈ آب لیسٹریٹر اور اینڈ میں ایڈ آب لائٹ روم اور لائٹ روم سے ملتی جلتی کچھ اور چیزیں اور اردو ان پیج تو درمیان میں آتا ہی رہے گا فوٹو شاپ میں بھی آئے گا اور لیسٹریٹر میں جہاں جہاں اردو لکھنے کی ضرورت ہمیں پڑے گی ہم ساتھ ساتھ اردو ان پیج کو بھی دیکھتے رہے ہیں سو پہلے کچھ لیکچرز کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ان کے ہومورکس اسائنمنٹ جو ہم لوگ آپ کو دیتے ہیں وہ آپ لوگوں نے گھر کے لانی ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کے پاس ایڈ آب فوٹو شاپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال ہونا چاہیے یہ آپ ہمارے سے لے سکتے ہیں یو ایس بی میں لنک کے در یہ جس طرح بھی جس جس کا ایڈمیشن ہو گیا ظاہر ہے وہ اس کو حاصل کر سکے گا اور پھر وہ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکے گا اس کو انسٹالیشن کا طریقہ بھی ہم بتائیں گے نا انسٹال ہو تو آپ اپنا کمپیوٹر لے کے یہاں آ سکتے ہم انسٹال بھی خود ہی کر دیں